ناظرین زرناب اور فارس کا ریلیشنشپ تقریباً ختم ہونے کو ہے جبکہ اپیسوڈ نائن کو دیکھ کر لگا کہ دونوں کی اختلافات ختم ہو گئے جب فارس نے زرناب سے معافی مانگی کہ اب وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا ہاں اس نے وہ ایک کروڑ چند گنڈوں کو پلیس سے بچانے کے لیے لیے تھے فارس اس طرح گڑ گڑا رہا تھا زرناب کے سامنے کے زرناب کو بھی یقین آ گیا کہ وہ اب صدر گیا ہے لیکن یہ وقتی طور پر تھا دوسری طرف مفرہ کوئی بلکل برداشت نہیں تھا کہ فارس زرناب کی طرف جائے اور وہ جل بھون کر کوئلہ ہو گئی اس نے سازشن زرناب کی آفیس میں زرناب سے ملاقات کی جہاں زرناب نے بھی اسے آڑے ہاتھوں لیا اس کی ہر بات کا ٹکا کر مفرہ کو جواب دیا جب زرناب نے مفرہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا تو مفرہ نے کہا کہ تم سے دوستی کرنے آئی ہوں تو ناظرین ہماری زرناب نے بڑے مزے کا جواب دیا تم سے دوستی نہیں ہو سکتی کچھ لوگ دشمنی کیلئے فٹ ہوتے ہیں ان پر دوستی سوٹ ہی نہیں کرتی اور دوسری طرف فارس جو کہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا زرناب کے گھر آتا ہے زرناب کے والد سے ان کی جلدی شادی کرنے کی ریکویسٹ کرتا ہے اور اسی دوران فارس کو شیطان پھر ورگل آتا ہے یعنی کہ مفرہ کا فون آ جاتا ہے کہ اس کی بلوچستان نوش کی پوسٹنگ ہو گئی ہے اور یہ سن کر فارس کو شوق لگ جاتا ہے وہ حق کا بکہ رہ جاتا ہے فارس جو کہ لڑکانا سے کراچی آیا تھا سفارش پر کیونکہ اس کو لگجری لائف چاہیے خوب سارا پیسہ کمانا ہے اور اب فارس پھر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اسے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا زرناب کو حاصل کرنے کے لئے دوسری طرف فارس زرناب کو فون کر کے بتاتا ہے کہ میری ٹرانسفر ہو رہی ہے نوشکی میں تم جانتی ہو کس نے کرای ہے تو زرناب سمجھ جاتی ہے کہ یہ مفرہ کی کوئی چال ہے اور زرناب اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ فارس نے یہ ٹرانسفر ایکسپ کر لی اور سیدھے راستے میں چلنے کے لئے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے لیکن اس سے بالکل برعکس فارس دل سے بہت ناخوش تھا کیونکہ جس شخص کے موہ پہ حرام لگ جاتا ہے تو وہ کچھ دیر کے لئے تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن کہیں بھی اس کو دشواری اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہ بہک چاہتا ہے کیونکہ حلال راستے پر چلنے کے لئے جدوجہت کرنے پڑتی ہے اب فارس بلکل برے دل سے نوشکی جانے کی تیاری کر رہا تھا اسی دوران چالباز مفرہ آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم چاہو تو تمہاری ٹرانسفر رکھا سکتی ہوں تو فارس میاں خوش ہو جاتے ہیں جبکہ وہ جانتا ہے کہ مفرہ سے کام لینے کا مطلب کیا ہے اب دوسری طرف ذرناب فارس کو فون کرتی ہے فارس فون نہیں اٹھاتا تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ فارس سے الویدائی ملاقات کرنے کے لئے رات کو ہی اکیلی نکل جاتی ہے اپنی گاڑی میں جو اس کی کمپنی کی طرف سے ملتی ہے ایسا ذرناب کو بتایا جاتا ہے لیکن اس کی کمپنی والے بھی دو نمبر طریقے سے رحمتی سے رشوت لیتے ہیں یعنی رحمتی نے خرید کر وہ گاڑی ذرناب کے لئے دی ہے جو کہ آگے ذرناب کو پتا چلے گا تو ذرناب کیا طوفان برپا کرتی ہے یہ تو آنے والی اپیسوڈ میں ہی دیکھنے کو ملے گا تو رحمتی نے موظم کو ذرناب کے علاقے میں جاسوسی کے لئے لگا دیا اور موظم رحمتی کے کہنے پر اس کی گاڑی کو روک دیتا ہے اور رات بہت ہو چکی ہوتی ہے ذرناب بھی گھبراتی ہے اور پھر موظم کو غصے سے کہتی ہے کہ میرے راستے سے ہٹو لیکن موظم نہیں ہٹتا اب وہ فارس کو فون کرتی ہے لیکن فارس بھی فون نہیں اٹھاتا اب ہمارے ہیرو کی انٹری ہوتی ہے یعنی ہمارے اقبال منہ کی گاڑی آتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ موظم نے کسی کی گاڑی کو روکا ہوا ہے جو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ذرناب جی ہیں اور تو اسے غصہ آ جاتا ہے اور موظم کو کہتا ہے کہ راستے سے ہٹو وہ انا کھوپڑی پھار دوں گا موظم اپنے بندوں کو بول کر راستہ کیلئر کرا دیتا ہے اور ذرناب یہ سب دیکھ کر سوچتی ہے کہ اقبال منہ واقعی بدل گیا ہے اس طرح آہستہ آہستہ ذرناب کی دل میں منہ کے لئے سوفٹ کورنر پیدا ہو جاتا ہے جب وہ فارس کے گھر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ فارس نے تو گرگر کی طرح رنگ بدل لیا یعنی کہ وہ نوشکی نہیں جا رہا اور ذرناب کو اللو بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس نے آرڈر دیا تھا اسی نے واپس لے لیا میرا لیکن ہماری ذرناب فارس کی چہرے کو پڑھ لیتی ہے اور اسے شک تھا کہ یہ مفرانے کیا ہے وہ شک یقین میں بدل گیا جب چائے کی کپ پر لفٹک کا نشان دیکھا اب ذرناب اسے میں اس کپ کو پھینکتی ہے کہ فارس اب اس کپ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا کہ یہ کپ ٹوٹا ہے یا کسی کا بھرم اوویسلی ذرناب بہت بری طرح ہارڈ ہوتی ہے یقینہ وہ فارس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی اور یہاں سے ان کے درمیان رشتہ ختم ہو جاتا ہے اقبال منہ حادثاتی طور پر غنڈا بنا اس کا باپ ایک قریب اماندار آدمی تھا جس کو سچ کی گوائی دینے پر فانسی دے کر مار دیا اقبال منہ کہتا ہے کہ اس وقت میرا باپ نہیں مرا تھا میں بھی اس وقت مر گیا تھا تو ناظرین بنیادی طور پر اقبال منہ میں ایک اماندار باپ کا خون ہے وہ ایک مخلص آدمی ہیں رحمتی سے دشمنی کے بعد اقبال منہ کی جان کو خطرہ ہے اور دلبر نے اس سے کہا کہ کورنگی کا علاقہ چھوڑ دیں اور کہیں چلیں لیکن اقبال منہ کو صرف زرناب کی فکر ہے اسے معلوم ہے کہ رحمتی بڑا خطرناک آدمی ہے وہ دوسری دفعہ ضرور زرناب کی گھر جائے گا تو اقبال منہ نے دلبر کو کہا کہ ایک دفعہ زرناب کی شادی ہو جائے جب تک وہ زرناب کی حفاظت کرے گا اور رحمتی سے ہر ممکن بچائے گا چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے لیکن اس کو نہیں معلوم کہ زرناب اور فارس کی شادی تو کھٹائی میں پڑ گئی ہے ناظرین اپیسوڈ 11 کے پرومو میں دکھایا گیا ہے کہ زرناب نے منہ کو اپنے گھر بلایا ابھی اس کو اس بات پر خوشی ہے کہ ایک منڈا راہ راست پر آ رہا ہے منہ نے بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امیج بدل جائے اور ایک شریف آدمی کی طرح زندگی گزاروں اب زرناب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اصل میں منڈا ہے کون اقبال منہ رحمتی یا فارز دوسری طرف رحمتی اقبال منہ کو قرنگی چھوڑنے کے لیے اس کی قیمت دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن منہ انکار کر دیتا ہے اب دونوں میں ایک جنگ چھڑ جاتی ہے رحمتی منہ کے گھر فائرنگ کرتا ہے یعنی کہ پہلا وار کر دیتا ہے ناظرین آنے والی ایپوسوڈ کافی انفریسٹنگ ہونے والی ہے